السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت ہو کہ کسی سے بھی ویسی محبت نہ ہو اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس سے محبت کریں اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے ہمارے اوپر مہربان ہے اللہ نے ہم کو رزق دیا ہے اللہ نے ہم کو نعمتیں دیئے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے پریشانیاں برداشت کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے اللہ کے بعد دوسری چیز یہ ہے کسی انسان سے اگر محبت ہو تو خالص اللہ کے لئے ہو اپنی غرص کے لئے نہ ہو میں نے آپ کو چاہ پلائی آپ نے مجھے چاہ پلائی یہ تو بدلہ ہے اللہ کے لئے محبت ہو اور کسی مخصص سے محبت نہ ہو تیسری چیز یہ ہے کفر کا کام کرنا کفر کی بات کرنا اتنا زیادہ ناپسند ہو کہ جس طرح سے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے کوئی بھی آدمی اگر بیمانی کی بات کرتا ہے بیمانی کا کام کرتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ برا سمجھنا چاہیے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور اس سے بچنا چاہیے کہ کہ یہ ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیے جائے جس طرح سے دنیا کے اندر آگ میں ڈالے جانے کو آدمی ناپسند کرتا ہے بلکہ کوئی اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ ایک انگلی اس کی ڈال دی جائے آگ میں کتنی تکلیف ہوتی ہے آگ میں چلنے سے اس سے زیادہ تکلیف اس سے زیادہ پریشانی اس بات سے ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی کفر کی بات کہے یا کفر کا کام کرے اتنی زیادہ نفرت ہونا چاہیے اتنی زیادہ پریشانی ہونا چاہیے کفر کا کام کرنے سے اور کفر کی بات کرنے سے اللہ جل شانہو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين